بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا دوسرا باپ ایمانیات اور عبادات میں ہے اور اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان تو یہ ہم نے اس کا سبق میں صفحہ نمبر ساتھ میں نے آپ کو اس کی وضاحت بھی کروائی تھی اور میں نے آپ کو اس کی پڑھائی یعنی ریڈنگ بھی کروائی تھی تو یہ ایک صفحہ تو ہمارا مکمل ہو چکا تھا آج ہم اس کا دوسرا صفحہ جو ہے صفحہ نمبر آٹھ صفحہ نمبر آٹھ آپ سب اپنے کتابیں کھولیں اسلامیات کی اور صفحہ نمبر آٹھ کھولیں اور آپ اپنی کتاب کو دیکھیں دیکھیں میں نے آپ کے لیے بورٹ پر بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ اپنی بورٹ کی طرف بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ اور کتاب کو لیکن کتاب سے پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گی یہ جو ہم سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان اس میں صفحہ نمبر آٹھ پر ہم جو پڑھے گئے آج تو وہ ہیں پیارے بچوں عقیدت توحید کے بارے میں یعنی توحید کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اور عقیدت توحید کے تقاضے کیا ہیں میں آپ کو اس کا خلاصہ آپ کو بتاتی ہوں اس کی وضاحت کرواتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے اس کو ذہن نشین ہو جائے پھر ہم اس کی پڑھائی کرے گے جب ہم یہ سارا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود اس کی مشک کرنے میں آسانی ہوگی آپ خود اس کو حل کر سکیں گے کیونکہ ہم میں جس طریقے سے آپ کو پڑھا رہی ہوں توحید ہے کہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ تو دیکھو بیٹا توحید ہے نا صفحہ نمبر آٹھ پہ تو آپ کتاب کا فی الحال چھوڑیں اور آپ میری بات سنیں اور سے کہ توحید کہتے کسے ہیں اصل میں توحید کا معنی کیا ہے اللہ کو ایک ماننا اللہ کے مطلب ایک ماننا ذات میں اللہ کے صفات میں اللہ کی ہر چیز میں اللہ کو ایک ماننا یعنی ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کائنات جو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ یا کوئی دوسری ذات نہیں ہے شریف پھر اس کے علاوہ اللہ جو ہمیں رسک دے رہا ہے صرف ایک ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں رسک نہیں دے رہا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا اسی طرح دنیا کا جتنا نظام ہے جو چلا رہا ہے اللہ تعالی ہی چلا رہا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں چلا سکتا تو توحید کا معنی کیا ہے اللہ کو ہر لحاظ سے ایک ماننا اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کو ایک ماننا اور یہ ہے کہ اس کو وحد حولہ شریک ماننا کیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے مطلب اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اس کائنات کو چلانے میں اس دنیا کو چلانے میں زمین اور آسمان کے بنانے میں ہم سب کے بنانے میں ہم سب کو ہر نعمت دینے میں دن اور رات کو لانے میں سورج اور چاند کو پیدا کرنے میں پھر ان کو اپنے اپنے وقت پر نکالنے میں یہ ساری چیزیں کون ہیں اللہ تعالی ہی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ان تمام چیزوں میں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا صرف اور صرف اللہ کرتا ہے بیٹا دیکھیں دنیا میں جو ہے صرف ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جو آئے ہیں انہوں نے ہمیں اس چیز کی دعوت نہیں دی بلکہ جو کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ ہمارد دنیا میں کم و بیش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی آئے ان سب نے بھی اس بات کی دعوت دی کہ کس بات اس سب سے پہلے ان کا جو کام ان کا مقصد تھا لوگوں کو توحید کی طرف لانا مطلب اللہ کو ایک ماننا ہم جب اللہ کو ایک مانیں گے تو ہم اللہ پر مکمل اور کامل یقین کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے جس اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے جس اللہ نے ہم سب کو یہ ساری چیزیں یہ نعمتیں دی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے نہیں ہے نا تو اسی بھی یہ دیکھیں صورت اخلاص جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کیا معنی ہے اس کا کہ کہہ دیجئے کیا ہوا ایک ہے اللہ بے نیاز ہے بے نیاز کا کیا معنی ہے یہ تو میں نے بورٹ پر لکھا ہوا ہے تو اللہ میں جب آپ کو ریڈنگ کرواؤں گی تو معنی بھی آپ کو پھر میں اس کے بتاتی جاؤں گی ساسا تو مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے نہ ہمسر ہے مطلب دیکھیں اگر اللہ ایک نا ہوتی یعنی وہ کسی کا باپ ہے کسی کا باپ نہیں ہے مطلب اگر وہ کسی کا باپ ہوتا تو ظاہری بات ہے بیٹے ہوتے بیٹیاں ہوتی اور ایسا ہوتا ہے نا جب باپ ہو تو بیٹے بیٹیاں پھر کیا اس کے بعد اس کے وارث ہو جاتے ہیں مطلب پھر وہ ان باپ کا جو جتنا سب کچھ ہوتا ہے وہ ان کے بچوں کے ہو جاتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اللہ کو ہر لحاظ سے ایک ماننا مطلب کہ اللہ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے اگر وہ بیٹا ہوتا تو پھر دوسرا خدا بھی ہوتا کیونکہ پھر باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹے کے قائم مقام ہوتا ہے تو پھر اگر اللہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نہ اللہ کا کوئی باپ ہے اور نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور اللہ بے نیاز ہے بے برواہ ہے بے نیاز کا مطلب اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اللہ ہمیں یہ سب کچھ دے رہا ہے مطلب کھانا پینا ہو گیا پہننا ہو گیا ہمیں بنانا ہو گیا پیدا کرنا ہو گیا یہ دنیا بنانا ہو گیا اسمان کو بنانا زمین کو بنانا اس کے اندر جتنی چیزیں ان چیزوں کو بنانا تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے نہیں جن چیز کو انسان خود اپنے ہاتھ سے بنائے اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اسی لئے اللہ نے تو ساری چیزیں ہمیں دیئے ہیں بنا کر دیئے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے نہ اللہ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے اور صرف اس عبادت کے لائے کون ہے اللہ ہے اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں دل سے یقین رکھتے ہیں اللہ ایک ہے تو عبادت کس کی کرنی چاہیے اللہ کی کرنی چاہیے ہمیں کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو عبادت ہم صرف اللہ کی کرے ہم کسی اور کی عبادت نہ کرے ہم صرف اللہ سے اپنی حاجت پوری کروائے ہم کسی اور سے مدد نہ مانگے صرف اللہ ہی سے مدد مانگے اور اصل میں ہماری جو مسیبت جو مشکل آتی ہیں صرف اور صرف وہ اس کو ختم کرنے والی ذات اللہ ہی ہے اور کوئی ہمیں اس مسئیبت سے نہیں نکال سکتا صرف اللہ ہی اس سے ہمیں نکال سکتا ہے اور صرف اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور کسی سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے تو اس میں ہم نے یہ پڑھا آپ کو امید ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ توحید کا معنی کیا ہے توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اللہ کو اپنی ذات میں صفات میں خوبیوں میں ہر چیز میں اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹیرانا ہے اور اللہ تعالی کیا ہے بے نیاز ہے بے پرواہ ہے اور جو ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ ہم سب پر بہت مہروان ہے اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں بیجا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں بیجا ہم اللہ وقت اس کے بتائی ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے اور حاجت اپنی جو ہے اللہ سے پوری کروائیں اور جو ابھی مشکل اور مصیبت آئے تو اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے اور کسی کو نہیں پکارنا چاہیے تو پیارے بچوں آپ کو اس کا خلاصہ سمجھ آ گیا ہے اور میں نے اس کی وضاحت کروا دیا آپ کو تو اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر آٹھ پر آپ سب اب اپنی کتابیں کھولیں اور اپنی فنگر اپنی انگلی جو ہے آپ نے رکھنی ہے میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اس کو اور آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تو آپ جو ہے صفحہ نمبر آٹھ پر جو ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے توحید معنی اور مفہوم آپ دیکھیں بورڈ بھی آپ کے لئے ریڈی ہے اور توحید اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو توحید فنگر رکھیں سب توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کیا ہے ایک معنی کے ہیں جس کے لغوی معنی ایک معنی کے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے وحد حولہ شریعت معنی عقیدہ توحید کہلاتا ہے میں نے توحید کا معنی آپ کے لئے بورڈ پر لکھا ہے توحید کا معنی ایک معنی ہے عقیدہ توحید ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور اسلام نے اس عقیدے پر بہت زور دیا ہے تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ کیا ہے عقیدہ توحید ہی دہا اور قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَا حُکُمْ اِلَا ہُوَا حِدْ لَا إِلَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ترجمہ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود اللہ تعالیٰ ہے معبود کسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے صورت اخلاص میں قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے وضاحت کسے کہتے ہیں یعنی اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہہ دیجئے ترجمہ ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے بے نیاز میں نے بورٹ پر معنی لکھا ہے بے پروا نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہمسر کا کیا معنی ہے اس جیسا اب نیچے دیکھیں دوسری ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے ہمارے پیراغراف ہے دوسرا عقید توحید کے تقاضے تقاضے کیا ہے مطلب کیا کیا تقاضے ہیں اس کے عقید توحید کا اولین اولین کے تہہم پہلا تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد خالق اور مالک مانتے ہوئے صرف اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے صرف اسی کے سامنے سر جھکایا جائے صرف اسی کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین کیا جائے اس کے سوا کسی کا خوف اور در دل میں نہ ہو جو بھی مشکل اور مصیبت آئے صرف اسی سے مدد مانگی جائے حقیقی حاجت روا کی حیثیت سے کسی بھی حاجت کی صورت میں صرف اسی کو پکارا جائے وہ ہی ہیں جو ہر حاجت پوری کرنے والا ہے تو ہم نے آج یہاں تک پڑھا آپ نے اس کو اس کی پڑھائی کرنی ہے اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور اچھے سے ذہنشین اس کو کرنا ہے انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچر میں ہم پھر آگے پڑھیں گے جو ہمارا آگے سبق ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی مرش بھی کریں گے تو آج تک اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہیں لا پیس